جو ہے خواجہ عاصف ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر ہم الیکشن کے لیے سکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو پیچھے سے بھارت حملہ کر دے گا اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ ٹوٹلی رونگ پریزمشنز ہیں بلکل آل ٹوگیدر رونگ ہے یہ ڈائریکٹ ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کے مترادف ہے اور انڈیا کی اتنی حمد نہیں ہے کہ ہماری چند ایک فورس کو ہم کنورٹ کرے گر الیکشن ڈیوٹی کے اوپر تو پیچھے سے انڈیا ہم پہ حملہ کر دے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ خواجہ عاصف صاحب کی سب فضولیات ہیں اور بلکل ان کے جو یہ تمام فرسودہ خیالات کی اکاسی کرتا ہے ہمت ہے نہیں ہے یہ ایک الیدہ میٹر ہے یہ تو ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا حملہ کرے گئی کیوں اگر لیٹس پول اگر ہماری بری کنڈیشن کی وجہ سے حملہ کرنا ہوتا اس نے تو ابھی تک جو ہماری کنڈیشن ہے کچھ بہتر تو نہیں ہے تو وہ اب کر دیتا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہر بات میں انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں الیکشن ہو غرپت ہو پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہم کہتے ہیں یہ انڈیا نے کروایا یا انڈیا کر دے گا ایسا کیوں ایسے نفرتیں نہیں بڑھتی یہ صرف سیاستدانوں کے دھکوصلے ہیں ان کی گھڑیوی باتیں ہیں انڈیا خود اس وقت اپنے دور کے سب سے برے وقت میں سے گزر رہا ہے اتنے معاشی کرائیسز میں سے گزر رہا ہے پاکستان کی حالت تو خیر بہت ہی بری ہے ہم تو ڈیفالٹ کے قریب ہیں وہ ہم سے قدر بہتر ہے مگر اس کی معاشی حالت بھی جتنا بڑا وہ سیٹ اپ ہے جتنا بڑا وہ یونٹ ہے اس کے حوالے سے حالت اس کی بھی بہت بری ہے آپ نے یہ خبر کہاں سے سنی مطلب ہم نے تو یہ ہم خبر کور کرتے ہیں ہم نے تو خبر یہ سنی ہے کہ انڈیا دنیا کی پانچی بڑی ایکانوی بن چکا ہے اور آنے والے ٹائم میں تیسری ایکانوی بننے جا رہا ہے ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں بہت گروہ کر رہا ہے یہ چیزیں ہم تو یہ سن رہے ہیں کیا ہم کلت سن رہے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ساری میڈیا سے پرسیوڈ ہیں ساچ نہیں ہے نہیں ہے ایتھینٹک میڈیا سے پرسیوڈ ہیں یہ ساری اور ان کا اپنا میڈیا جو ان کا جینون سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو جینون آنکرز ہیں رویش کمار جیسے ابھی سار شرما جیسے یہ ساری ان کی باتیں ہیں کرپشن کی انتہاب ہے انڈیا آپ یہ کرپشن تو میں بہاگری کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہوگی وہاں آپ اس چیز میں آپ اس کو ہوا نہ بنائیں وہ کرپشن میں ہم سے بھی بری حالت میں ہے یہ مان لیتے ہیں کیونکہ کرپشن بگر صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ ان کے ذرا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹویشنز ہیں وہ قدرے بہتر ہیں ہم سے ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹوٹ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی ان کے لیم ایکسکیوزیز سامنے آ رہے ہیں اپنی 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 دینے کا میں بھی آپ ٹھیک ہوں لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے سیکنڈلی ان کے جو ریلیشن ہے رشیہ کے ساتھ ابھی آج حبر آئی ہے کہ چائنہ کو کاٹ کے یو ایس پہلے نمبر پہ ان کا ٹریڈ پارٹنر بان چکا ہے مطلب بڑے بڑے کنٹری یو ایس ہو چائنہ ہو رشیہ دیکھ سے ٹریڈ کر رہے ہیں اسلامی کنٹری ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ہمارے انٹرنیشن لیول پر انڈیا کے ریلیشن آپ کہاںں پر دیکھتے ہیں یہ بات دیکھیں نا وہ اپنی کرپشن میں بھی اپنے ملکی مفاد کو پہلے رکھتے ہیں ہم کرپشن بھی کرتے ہیں اور اپنے ملکی مفادیکو اپنے پسے پر پھٹر ڈالتے ہیں ہم ہمارے سارے ادارے اس وقت اپنی بلکل اس وقت گہرائی میں اپنی مطلب انڈ آف دیس ٹیم پہ آ چکے ہوئے ہیں ان کی حالت بہت بری ہے اگر جلد ہم نے بحیثیت قوم بحیثیت ملک اور اداروں کو سربراہوں نے بحیثیت سربراہ ان کو نہیں سبالا تو ہم اپنی اگلی نسل کو بہت برے حالات دیکھے جائیں گے ابھی بھی جو اس طرح حالات ہیں وہ سب کے سامنے اور آنے والے ٹائم پہ ابھی تو چلے سانس چل رہی ہے میرے دوست آندہ آندہ آنے والے دنوں میں سانس چلنے کا سوال بھی پیدا ہونا مشکل ہوتا جا رہا ہے ابھی تو لائنیں لگی ہیں یہاں وہ پیچھے اگر کیمرہ میں دکھا سکیں روٹی کے لیے راشن کے لیے لائنیں لگی ہیں عید کے دنوں میں لائنیں لگی ہیں تو کیا سیچویشن ہوگی آپ نے بولا کہ ہم اپنے آپ پہ بہتری نہیں کر رہے ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو کبھی انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی چائنہ پہ کبھی کہیں پہ الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہے سب سے پہلے اپنے گریوان میں جھانکنا چاہیے ہمیں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرتا ہے اس کے بعد وہ کسی دوسرے کی بات کر سکتا ہے ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے 70 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے یا جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم انڈیا کے نام پہ ایک تو پبلک کا مائنڈ بناتے ہیں کہ انڈیا اٹیک کر دے گا انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا کے نام پہ کیوں نفرت پھلائی جاتی ہے پھلائی جاتی ہے یا نہیں اسے اگری کرتے ہیں میں بالکل اگری کرتا ہوں یہ ادارے ایک خاص ایٹموسفیر کرتے ہیں ایک محول کو بناتے ہیں ایک اپینین فارم کرتے ہیں عوام میں میرے بھائی وہ ایک اپینین فارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو سادہ لوہ عوام ہے اس کو فالو کرتی ہے ان کی اپینین کی فالونس اتنے زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپینین کریئٹ کرتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو خود ہے یا انڈیا کو ہے مجھے یہ بتائیں لیٹس پوز میں ادھر کھڑا کے کہتا ہوں کہ بھائی جو آئی تک پاکستان میں بورا ہوا وہ انڈیا نے کروایا نہیں کسی نے نہیں کروایا ہم نے خود اپنا بورا کیا ہے انڈیا نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا انڈیا نے تو ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا دشمن آپ کا وہی ہوتا ہے جو آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے اور آپ کو اس وقت ہٹ کرے جب آپ کمزور ہو یہ تو پھر اکل مندی ہے نا ان کی اگر لیٹس پوز انہوں نے فائدہ اٹھایا بلکل ان کے اپنے اداروں کی اکل مندی ہے ان کے اداروں کا اس کو بروقت اپنی پولیسی کو استعمال کرنا یہ سب سے بڑی ان کی بادری ہے یہ سوچ لاس میں بس یہ بتا دیں کیسے بدلے گی مطلب پچھتر سال سے ہم نفرتیں کچھ لوگ اچھی بات بھی کرتے ہیں آپ نے جیسے بولا کہ ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن جو پچھتر سال سے ہماری گورنمنٹ نفرتیں بانٹی آئی ہے انڈیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا آگے بھی یہ ایسا ہی چلے گا یا سوچ بدلے گی یہ صرف آپ انڈیا کو بلیم نہ کریں یہ انڈیا کے علاوہ جہاں سے بھی ہم اپنے مفاد اپنا ناجائز مفاد ہم نے اٹھانا ہوتا تو ہم وقت کے وقت امریکہ کو ریشیا کو ہر یورپی یونین کو ہم نے کس ادارے کو برا نہیں کہا ہم نے صرف اپنے ناجائز مفادات کے اصول کے لیے جس وقت جہاں ضرورت پڑی افغانستان کے ذہاد کی شکل ہوئی تو ہم نے امریکہ کو بلیم کرنا چروع کر دیا کچھ نہ نظر آیا تو انڈیا تو ہمارے وقت ہے ہم وہ ساری چیزیں اس کو کر سکتے ہیں انڈیا کو کوئی نقصان ہوا ہمارے الزام لگانے سے امریکہ کو یو ایس کو کوئی نقصان ہوا ہمارے الزام لگانے سے ان کے مقابلے میں ہمارا قد و قامت ہماری جو سٹرنٹ ہے وہ ان کے پانچ پرسنٹ پر نہیں ہے ہم میرے دوست ہم نے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کی بقا سب سے سو جو درکار ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہم نے سوچ کے کام نہ کیا نا تو بڑا برا وقت آئے گا ہم اپنا وقت گزار چلے آئندہ آنے والی نسلیں لیکن ابھی دو منٹ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ہم پر اٹیک کرے یہ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں پانچ میں حصے میں بھی نہیں ہیں بھائی وہ تو میں نے کہا ہمیشہ لڑائی وجود دیکھے نہیں لڑی جاتی لڑائی جذبہ اور آپ کی عقل اور آپ کی وقت کی ضرورت کے حساب سے لڑی جاتی ہے کیونکہ ڈیٹرنس کی میں نے اس وقت بھی بات کی کہ ہم ایک اٹامک پاور ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں دوسری کوئی شک والی بات نہیں ہے ہماری اٹامک ڈیٹرنس ہے کہ اس نے برے حالات میں بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہوگی اٹامک پاور ہے افغانستان سے ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں وہ تو چھوٹی موٹی سی وہ جھڑپے ہوتی ہیں اس کو اٹیک نہیں کہتے وہ تو داخلی خدشات ہے میرا بھائی اتنے بڑے ملک کے لیے وہ حملہ کسی گنتی میں نہیں شمار ہوتا میرے بھائی وہ یہ سوچ میں نے اور آپ نے بدلنی ہے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں کچھ باتوں سے میں ڈیس ایگری بھی کرتا ہوں کوئی سی ایگری کرتا ہوں لیکن ان کی اپینین تھی انہوں نے دی پر یہ سوچ کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے بجائے کسی پر الزام لگانے کے یہی بات میں یہ پبلی کو کیسے سمجھا سکتا ہوں ان بچوں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں میڈیا پہ یہ بات کیسے آ سکتی ہے صرف اور صرف دو چیزیں اس ملک اور قوم کے لیے سب سے وقت وقت کی جو ضرورت ہے ایک جھوٹ سے گریز کریں دوسرا ایمانداری رکھیں خود بخود تمام ان اداروں میں سے جو افراد گئے وہ ہم میں سے گئے ہیں کیونکہ ہم بیمان تھے ہم بیمانوں میں سے یہ بیمان آگے گئے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ gormit قلت ہے ہم کہہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ قلت ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہم میں سے گئے وہ ہیں ہمارے جیسے اداروں میں سے پڑھ کے آگے گئے ہو ہیں جس کی وجہ وہ ہم میں سے گئے ہو ہیں تو لہٰذا میں خود کرپٹ ہوں جس کی وجہ سے میں کسی کو کیسے بلیم کر سکتا ہوں سب سے بڑی بات ہے وہ میرے بہن بھائیوں میں سے ہے وہ میرا کو چچا کا بیٹا ہے میری خالہ کا بیٹا ہے میرا کو مامو کا بیٹا ہے وہ میرے بہن بھائیوں میں سے میرے رشتہ داروں میں سے گئے ہیں جیسی میری تربیت ہے ویسی ان بچوں کی تربیت ہے اداروں کی بات کریں ہم کہتے ہیں خامیہ ہیں خامیہ ہیں آپ نے بھی بولا انڈیا سائٹ کے جو ادارے ہیں انڈیا کے جو ادارے ہیں وہ کافیہ تک بہتر ہیں وہ کیسے بہتر ہوئے 1947 میں ریلوے کا سسٹم ایک تھا پولیس کا سسٹم ایک تھا آرمی کا سسٹم ایک تھا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈیموکریسی ہے without any interruption وہ چل رہی ہے جیسا بھی ہے ہر چار سال پانچ سال بعد ان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا جو جنون موقع ہے وہ ملتا ہے وہ اپنا ٹائم بھی نمائندے پورا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مابلات ہیں جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے وہ ایک وقت میں آہستہ 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 وہ ایک بہترین لیڈرشیپ آپ کو فرام کرتا ہے آنے والے ٹائم میں آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں میں موڈل آرٹس سنگر ہوں موڈل بھی ہیں آرٹس بھی ہیں سنگر بھی ہیں زبردست پرسنیلٹی بھی آپ کی اچھی ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈیفنس منیسٹر خواجہ آسیف ان کی ریسنلٹی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ الیکشن میں اگر ہم نے سکیورٹی دی تو پیچھے سے بھارت حملہ کر دے گا کیا کہنا چاہیں گے ایسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سٹیٹمنٹ ایک بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے سپیشل پرسن کو دینی چاہیے نہیں اور پاکستان عوام اتنی کمزور نہیں ہے اور ویسے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال کو چینج کر کے عوام کی توجہ کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاری ہے جب بھی الیکشن آتا ہے ہمیں یا تو بھارت کی طرف تال مٹول کیا جا رہا ہے اصل میں بات تو یہ کہ تال مٹول کیا جاری ہے کہ الیکشن نہ ہو پائیں نہیں پاکستان کی گورنمنٹ سوری عوام اتنی کمزور نہیں ہے کہ بھارت کے نام پہ وہ ڈر جائے اور ساری توجہ کو بانٹ دے ٹھیک ہے ڈر جائے لیکن یہ ہے کہ یہ کیوں دیا کہ ایسی سٹیٹمنٹس دی کیوں جاتی ہیں آپ کے خیال یہ بے وکوفی ہے کوئی معقول اور اکل مندوں والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو گیا اچھا کیا کہیں گے کہ ایسی جو سٹیٹمنٹس ہیں اگر پبلک تک پہنچتی ہیں پبلک کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے پبلک کو نیگٹیوٹی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے یا پھر ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ الیکشن کروئے عمران خان کے آنے سے پاکستانی عوام بہت باشعور ہو گئی ہے وہ ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینے والی زبردست ٹھیک ہے شعوری عمران خان نے دیا ہے پاکستانی عوام کو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی انڈیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پاکستان کا نام لیا جاتا ہوگا پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہے یہ دونوں طرف کی جو گورنمنٹ کے چند ایک لوگ ہیں اپنے ذاتی وفادات کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی خبریں ایسی افاہیں اڑاتے ہیں جبکہ دونوں طرف کی عوام محبت چاہتی ہے محبت چاہتی ہے موسٹری لوگ جو پاسٹریو مانڈڈ لوگ ہیں وہ محبت ہی چاہتے ہیں لیکن اگر وہاں کی بات کریں وہاں آپ ٹیکنالوجی کے سار پہ ووٹ لیا جاتا ہے ایڈیوکیشن کے سار پہ ووٹ لیا جاتا ہے انفرسکچر کے سار پہ ووٹ لیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ابھی بھی لیم ایکسیوزیز یا اس طریقے سے کیے جاتے ہیں سوچ بدل سکتی ہے کیسے بدلے گی سوچ تعلیم سے شعور سے تعلیم آپ دیکھیں 32-33 صوبے ہیں انڈیا کے پاکستان کے پاس صرف چار صوبے ہیں ان کا انڈیا میں چھابڑی فروش بھی گریجویشن لیول پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں میٹرک کے بعد لوگ کہتے ہیں مجھے فلان کام نہیں کرنا مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں بلکل ایسا ہی ہے شعور آنا ضروری ہو کہ تعلیم کتابیں چاٹنے کا پڑھنے کا نام نہیں ہوتا دینے کی ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لوگوں میں انتشار پھیلانے کی گورنمنٹ سیکٹر کے معاملات کو اٹھا کے جو اصل ایشوز ہیں ان سے سائٹ پر آکے اندیرے میں رکھنے کے اصل میں بات ہی یہ ہے کہ ساری اس وقت دیکھیں پوری قوم پورے اپوزیشن کٹھے ہو کے امران کے اگینس گیم میں ہیں صرف اس لیے کہ ایک بندہ جو نکال کے ملک کو بہتری کے طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور ہماری روٹی روزی پہ لات لگ جائے گی پیٹ کٹ جائے گا اور جس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گیم کھیلی جائے عوام ڈسٹرب ہو جائے اور ڈائیووشن پہ لگ جائیں وہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن امران حان صاحب کی بات کی نوڈوٹ بہت زیادہ پبلک پاکستان کی جو زیادہ تار لوگ ہیں امران حان صاحب کے کیا جھنڈا لہر آتے ہوئے ڈنڈا پکڑ کے جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ تین ساڑھے تین سال میں وہ شخص ملک کی صورتحال بدل دے گا کوئی شوکسر کچھ نہیں کر سکتا اسے ٹائم دینا چاہیے سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ساڑھے تین سال میں ملک کی صورت کیوں نہیں بدل دی لیکن پھر بھی بہت بہتر کیا انہوں نے جتنے بھی لوگوں سے ملے وہاں سے پوزیٹیویڈی آئی ہے نیگٹیویڈی نہیں آئی انہوں نے پاکستان کو سٹیبل کیا ہے سٹینڈ بائی کیا ہے انہوں نے کیا کیا چوروں نے کچھ نہیں کیا ملک لوگ کے کھایا ہے پاکستان کا فیوچر ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں انہیں ڈیویلومنٹ کی بات کریں بجائے اس کے کہ انہیں جب یہ باتیں بتائیں گے نفرت کی ہیٹ کی تو یہ پاکستان کا فیوچر بہتری کی طرف جائے بلکل نہیں آپ تو بھوکے کو اور مار رہے ہیں گروپت کی شرح آخری لکیر سے اوپر چلی گئی ہے یہ ہمارا ہی کل ہے جس کی کوئی حالت نہیں ہے بھوکا پیٹ ہے سر پہ چھت نہیں ہے روڈ پہ رہ رہے ہیں اس کی حالت تو دیکھیں یہ پچھا سکول جانے کی ایج میں ہے اور ہمیں اپنے مسئلوں کا اپنے ایشوز کا پڑا ہے کبھی ہم کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی انڈیا پہ لیکن اپنے گھر میں اپنے فیوچر کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں پہ کیا سیچویشن چل رہی ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے لاز میں کوئی اپنا گانا کوئی بھی کچھ اگر آپ ایک دو لائن سنانا چاہیں کچھ محبت کے لیے پیس کے لیے ملکی صورتحال پہ یہی موضوع لگ رہا تھا انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو بہت سے لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج پیس کا محبت کا ایز ای آرٹیس ایز ای پاکستانی سیٹیزن ہومینٹی بیس ہوتی ہے مذہب بیس نہیں ہوتا مذہب کا تعلق انسانیت سے بلکل الگ ہے کسی بھی دھرم مذہب نے پہلی بیس انسانیت کے رکھی ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں آپ سیچویشن چل رہی ہے مہنگائی کی بزنس کیسا چل رہا ہے سیٹ اپ صحیح چل رہا ہے یا نہیں جو ایدنے آئی سے ہم نے دس سال پہلے دیکھی تھی نا وہ ہے ہی نہیں اب تو کیونکہ واقعی یہ لوگوں کو ہمیں جو پتا چلا ہے کہ مہنگائی کی اثرات اب پتا چلا ہے کہ اید پہ کسی نے چھوپنگ نہیں کی ایمان کہ ہمیں ہمیں لگا لیں ہم نے بھی سیٹ لیا ہوا ہے بزنس مہن ہے ہاں جی ہاں جی نہیں ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں آنونس ہو چکا ہے پراپر الیکشن کا لیکن ابھی ہمارے کبھی کسی منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے ابھی ریسنلٹی خواجہ صاحب نے بولا ہے کہ اگر ہم الیکشن کے لیے سکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو پیچھے سے انڈیا حملہ کر دے گا آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور سکیورٹی والا کیا آپ کو معاملہ لگتا ہے بات یہ ہے اب میں رانہ سناولہ جو ہے بار بار سب لوگوں کو میرے حل پتہ چل گیا ہے وہ بار اوپن لی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنے دینے الیکشن جو مرضی کر لو اب ایک بندہ انلون یا جو بھی ہے وزارت ہے یا جو بھی ہے ایک بندہ ہے تو اتنی بڑی یعنی کہ ہماری جو آرمی ہے یا اور بھی وزنس مین ہے یا ایمپی ادارے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے یعنی کہ ججوں کی بھی اس ٹائم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے